انبیاء اکرام کو دیکھیں تمام انبیاء اکرام نے اپنی قوموں کو جہنم سے درائیا ہے جہنم کے عذاب سے درائیا ہے نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ آراف آیت نمبر 61 میں ہم نے نوح کو ان کے قوم کی طرف بھیجا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو تمہارے لئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں تمہارے اوپر بہت بڑے عذاب بہت بہت دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جو بتوں کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا ہے یہ جو ہے کہ قیامت کے دن تمہارے اسے عبادت کا انکار کریں گے اور ان میں کا باز ایک باز کو لانت کرے گا اور تمہارا ٹھکانا جہنم ہے اور تمہارے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا حود علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اشار تمہیا وَذْكُرْ أَخَعَادِ اِذْ عَنْدْرَهُ قَوْمُهُ بِالْحْقَافِ وَقَدْ خَلَطِ النُّذُرُ فَيْنِ يَدَيْهُ مِنْ خَلْفِهَا سورہ احقاف آیت نمبر اکیس میں کہ آت کے بھائی حود علیہ السلام نے لو اپنے قوم کو احقاف جگہ میں ڈرائیا حالانکہ اس سے پہلے بہت سارے ڈرانے والے گزرے اور یہی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو میں عذابِ عظیم کا ڈرتا ہوں اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے اوپر ایک ایسے عذاب کا جو بلکل گھیر لینے والا ہے اس کا خوف کھاتا ہوں سورہ حود آیت نمبر چوراسی میں موسیٰ علیہ السلام کے والے میں فرمایا اِنَّا قَدْ اُوحِيَ إِلَيْنَا اَنَّا الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا کہ اے لوگوں سن لو ہماری طرف وے آئی ہے کہ جو عراس کرے گا جھٹلائے گا اس کو عذابِ عظیم چکھنا پڑے گا سورہ تاہائت نمبر سیتالیس میں عیسیٰ علیہ السلام کے والے میں فرمایا وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَا بَنِي إِسْرَائِلْا عَبُدُ اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ اِنَّهُ مَا يُشْتِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَنَمَ اللَّهُ لَحِ الْجَنَّةِ وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِذْعَلِمِينَ اَمِنْ اَنصَارِ یہ تو خاص انبیاء کی بات ہو گئی اور سارے انبیاء کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمَا نُسِلُ مُسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں تو بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے ہوتے ہیں سورہ انام آیت نمبر اختاریس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری حدیثیں اور آیتیں موجود ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب یہ آیتِ قریمہ نازل ہوئی کہ وَعَنْزِرْ أَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اپنے قریبی رشتداروں کو ڈرائیے تو صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ السلام نے قریش کے لوگوں کو بلایا بنو عباس کو بلایا بنو جہے عبد المناف کو بلایا بنو جہے عبد المطلب کو بلایا سب کو بلا کر کے کہا کہ لوگوں سن لو اللہ کے آگ سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کر لو میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا فاطمہ بنت محمد کو بلایا صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا اے فاطمہ میرے پاس مال ہے تو جو مال مانگنا ہوئے دے دوں گا لیکن دیکھنا میں اللہ کے ہاں اللہ کی عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت بمایا اے لوگو اتقن نارا ولو بشک تمرہ لوگو آگ سے بچو جہنم سے بچو جہنم کے عذاب سے بچو نہیں ہے تمہارے پاس تو ایک خجور کا ٹکڑا اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کوشش کرو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مثال دیتے ہوئے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث میں کہ میری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی نے کسی سہرہ میں کوئی آگ جلایا رات کے وقت میں کسی آدمی نے کسی سہرہ میں کوئی آگ جلایا جب آگ جلایا تو آس پاس کے کیڑے اور مکوڑے اور حشرات العز پتنگے وہ آ کر کے اس آگ میں کودنے لگے وہ آدمی آگ کے چاروں طرف دوڑ دوڑ کر ان کو روک رہا ہے کہ لوگو یہ آگ ہے اس میں نہ جاؤ جل جاؤ گے مگر پتنگے زبردستی اس میں جاتے ہیں اور جل جاتے ہیں ایسے میری مثال ہے کہ میں تم لوگوں کی کمر کو پکڑ کر کے کھیچ رہا ہوں جہنم سے کہ جہنم کی طرف مت جاؤ جہنم سے بچ جاؤ لیکن تم زبردستی جہنم میں جا رہے ہو تو اللہ کے بندو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے جہنم سے درایا ہے اور یاد رکھنا کل قیامت کے دن جب پلسرات سے تمام لوگ گزریں گے جب جہنم کی پیٹ پر پلسرات کو بنایا جائے گا اور سارے لوگوں کو اس پر سے گزرنا ہوگا اس وقت انبیاء کرام کی جو پکار ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کے دن سے نشات ممائیا کہ جہنم کی پیٹ پر پلسرات رکھا جائے گا سب لوگوں کو گزرنا ہوگا اور کوئی اس وقت بات نہیں کرے گا سوائے انبیاء کرام کے اور انبیاء کرام کی بات کیا ہوگی انبیاء کرام کی گفتو کیا ہوگی انبیاء کرام یہی کہہ رہے ہوں گے رب سلم سلم رب سلم سلم اے اللہ تو حفاظت کر اے اللہ تو بچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں گر جائیں یہ انبیاء کرام کا خوف اور یہ انبیاء کرام کا ڈر ہے جہنم کے تعلق سے صحابہ اکرام رضی اللہ تنکہ دیکھائیں ناظرین اکرام صحابہ اکرام رضی اللہ تنکہ خوف کتنا تھا اور کتنا وہ جہنم سے بچنے کوشش کرتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کو یاد کیا جہنم کو یاد کیا رو پڑی عائشہ رونے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا اے عائشہ تم کیوں رو رہی ہو اما عائشہ کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی یاد آگئی جہنم کو یاد کیا اس لئے آسو بہ پڑے میں رونے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ اپنے گھر والوں کو یاد رکھو گے قیامت کے دن کیا آج ہم آپ کے ساتھ ہیں قیامت کے دن آپ اپنے ساتھ ہم کو رکھو گے نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تین جگہوں پر تو کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا تین جگہوں پر کوئی کسی کا حال نہیں معلوم کرے گا اور وہ تین جگہ کون ہیں جب پلسرات پر سے گزرنا ہوگا جہنم کی پیٹ پر پلسرات کو جو ہے بچھا دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا اور اس پر سے سب کو گزرنا ہوگا اور جب عمل کیا جائے گا عمل سالے کا وزن کیا جائے گا نیکیوں بڑائیوں کو تھولا جائے گا اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اور جس وقت لوگ کا نام عمل تقسیم ہو رہا ہوگا دہنے ہاتھ میں یا بائے ہاتھ میں ان سارے مواتن میں سارے جگہوں میں سب کو اپنی فکر پڑی ہوگی کوئی کسی کی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ کے نبی علیہ السلام